اسلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج 24 ستمبر 2020 ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا اگر آپ تھامنل دیکھ کے آئے ہیں کہ شاہ سلمان جو اس وقت سعودی عرب کے فرما رواہ ہیں سعودی عرب کے بادشاہ ہیں ان کی موت کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے تو آپ برکل ٹھیک آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ کس طرح محمد بن سلمان اپنے والد کو قتل کرنے کی سازش رچا رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو راستے سے ہٹانے کی کس طرح سے سازش کر رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے عالم اسلام میں ہو چکا ہے دنیا میں ایسا ہو چکا ہے کہ اقتدار پانے کے لیے باپ نے اپنی اولاد کو بھی قتل کروایا ہے اور اولاد نے اپنے ماں باپ کو بھی قتل کیا ہے زبا کیا ہے اقتدار پانے کے لیے لیکن اس سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے ظاہر ہے جب تک ہمیں صورتحال کا نہیں پتا چلے گا تب تک ہم کیسے نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے جب ہم انیلسز کرتے ہیں تجزیہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پوسیبلٹیز ہیں ایسا ہو سکتا ہے ایسا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو کر رہے گا ظاہر ہے جو آخری فیصلہ ہے جو آخری جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ آخر میں کیا ہونا ہے پہلی خبر آپ کے سامنے دا گارڈین کے رکھتا ہوں دا گارڈین لکھتا ہے کہ سعودی عرب اور جیرڈ کشنر مل کر اسرائیل کے ساتھ جو ڈیل ہے اس پر کام کر رہے ہیں آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں جیرڈ کشنر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کس طرح سے آپ نے محمد بن سلمان کو رازی کرنا ہے لہٰذا سعودی عرب اور جیرڈ کشنر مل کر کام کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حوالے سے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نورمل کرنے کی حوالے سے دوسری صورتحال یہ ہے کہ یو این کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان نے جس میں انہوں نے حضب اللہ کو بین کرنے کی حوالے سے درخواست کی ہے اور اچھا خاصہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے ایران کو یعنی ایران کا اسرائیل بھی دشمن ہے اور ایران کا سعودی عرب بھی دشمن ہے اور اس طرح سے اسرائیل اور سعودی عرب دونوں بھائی بھائی بن چکی ہیں ایک مسلمان کنٹری ہے ایک جیوز کمیونٹی پر مشتمل یہودی ملک ہے اب یہودی اور مسلمان بھائی بھائی بن چکی ہیں کس لیے؟ ایران کے خلاف تاکہ ایران کو روکا جا سکے تو لہذا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو بھی ایران کے خلاف الائنس بن رہا ہے اس میں امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب یو اے ای سب ساتھ ہیں خبر ہے دا ٹائمز آف اسرائیل کی یہ خبریں آپ کے سامنے صورتحال واضح کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں دا ٹائمز آف اسرائیل اسرائیل کا اخبار ہے کہتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یعنی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں خبر ہے جی ٹائمز ہنڈرڈ کی ٹائمز ہنڈرڈ کہتا ہے کہ کیا سعودی عرب اگلا ملک بننے جا رہا ہے اگلا ملک بننے جا رہا ہے جو اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن نارمل کرے گا وہ کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اپنی جو سانسیں ہیں وہ مت روکیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں وہ نارمل ہو چکے ہیں اب ٹائمز ہنڈرڈ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جن کی عمر چھتیس سال ہے کنگ سلمان جن کی عمر چوراسی سال ہے کنگ سلمان نہیں چاہتے کہ وہ مرنے سے پہلے یہ داغ اپنے اوپر لے کر جائیں کہ ایک کنگ سلمان ہوا کرتے تھے تاریخ میں جنہوں نے یہودیوں کو تسلیم کیا تھا جنہوں نے فلسطین کا سودا کیا تھا اسی طرح سے پچھلی حبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے دہ ٹائمز آف اسرائیل کی اس میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ چھتیس سالہ محمد بن سلمان تو بڑی جلدی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ جیریڈ کشنر کے ساتھ مل کر تسلیم کر لے اسرائیل کو لیکن جو شاہ سلمان ہیں وہ تھوڑے سے جھجک رہے ہیں وہ تھوڑے سے ڈر رہے ہیں پھر ایک کلپ بھی وائرل ہو رہی ہے سعودی عرب میں شاہ فیصل کی شاہ فیصل نے کہا تھا پوری دنیا بھی تسلیم کر لے اسرائیل کو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ انہیں شہید کروا دیا گیا تھا انہیں قتل بھی کروا دیا گیا تھا الجزیرہ کی خبر ہے The end of the Saudi era الجزیرہ کہتا ہے کہ سعودی عرب کی طاقت ختم ہو چکی ہے سعودی عرب کا اقتدار ختم ہو چکا ہے اب بے شک یہ اسرائیل کے ساتھ مل بھی جائیں ان کی جو طاقت ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی ان کا جو بوریا بستر ہے وہ گول ہو چکا ہے تو جناب یہاں تک خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھیں خبریں یہ کہتی ہیں کہ سعودی عرب تیار ہے اب سعودی عرب کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ شاہ سلمان ڈٹے ہوئے ہیں شاہ سلمان مان نہیں رہے جبکہ محمد بن سلمان ہر حال میں یہ بات منوانا چاہتے ہیں اب محمد بن سلمان خود بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ ایران کے خلاف یہ ایک مضبوط الائنس بنانا چاہتے ہیں محمد بن سلمان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمال کاشک جی جن کو قتل کروایا تھا ترکی میں محمد بن سلمان نے اور ٹرامپ بار بار دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگر بچے تم نے تسلیم نہ کیا اگر تم نے ہماری باتیں نہ مانی تو ہم تمہیں مروا دیں گے ہم تم پہ عالمی عدالت میں کیس چلوائیں گے جمال کاشک جی کا اور ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور تمہیں سزائے موت ہو جائے گی آپ کو یاد ہوگا آج سے چھ ماہ پہلے یا چار ماہ پہلے میں نے بھی ویڈیوز کی تھی مجھ پہ تنقید بھی ہوئی تھی ایک اچانک سے خبر چلی تھی کہ شاہ سلمان سعودی جو کنگ ہیں وہ وفات پا چکے ہیں امریکہ سے خبر چلی تھی کہ شاہ سلمان مر چکے ہیں اس کی تصدیق روس نے بھی کر دی تھی پھر ایرانی میڈیا نے کہا تھا کہ شاید نہ مرے ہوں لیکن بستر مرگ پر ہیں آج سے دو دن پہلے ایک خبر پڑ رہا تھا میں جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شاہ سلمان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ خبریں کیوں چلوائی جا رہی ہیں جی ٹونٹی کا اجلاس آ رہا ہے جی ٹونٹی کے اجلاس سے پہلے محمد بن سلمان چاہتی ہیں کہ وہ ملک کے نئے حکمران ہوں پھر ٹرامپ کے الیکشن سے پہلے یہ لوگ چاہتی ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اس سے پہلے بھی محمد بن سلمان ہی ملک کے بادشاہ ہوں پھر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور جلدی تسلیم کرنا ہے تو پھر جب تک شاہ سلمان زندہ ہیں وہ تسلیم نہیں کرنے دیں گے لہٰذا ان ساری آپشنز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں شاہ سلمان کا مرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے پھر خبریں ایسے چلوائی جا رہی ہیں کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے کبھی ٹھیک ہو جاتی ہیں کبھی بیمار ہو جاتی ہیں اب ایسے میں ایک پلان مرتب کیا جا رہا ہے ظاہر ہے جنہوں نے بغاوت کرنی تھی جنہوں نے آواز اٹھانی تھی ان کو تو قید کر دیا گیا ہے وہ سارے جیلوں میں ہیں اب ایک ایسا پلان بنایا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی اپنی پاور کو بچانے کے لیے سعودی عرب کو مضبوط ہاتھوں میں دینے کے لیے تاکہ ترکی ایران کا مقابلہ کیا جا سکے اور اسرائیل کو ساتھ ملا جا سکے اور امریکہ کو خوش کیا جا سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ شاہ سلمان کو رستے سے ہٹا دیا جائے شاہ سلمان کا بوریا بستر گول کر دیا جائے اور محمد بیرسلمان اقتدار سنبھال لیں یہ خبریں چل رہی ہیں اور محمد بن سلمان اسی تیاری میں ہیں کہ بیمار تو وہ ہیں ہی عمر بھی چراسی برس ہو چکی ہے ملک کا جو ڈکٹیٹر ہے جو ملک چلا رہا ہے اصل میں وہ محمد بن سلمان ہے آج بھی شاہ سلمان کی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک جو آئینی عوضہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ شاہ سلمان ہے ورنہ سب کچھ محمد بن سلمان کی ہاتھ میں ہے تو بس اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن حالات جو بتا رہے ہیں جو میری سوچ اور سمجھ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد یہ خبر آ جائے گی جی سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان عرضہ قلب سے یا فلان بیماری سے وفات پا چکے ہیں محمد بن سلمان ملک کے نئے بادشاہ ہوں گے اور وہ آتے ہی جس طرح سے اسلام دشمنی پر کام کریں گے جس طرح سے وہ یہودیوں کے ساتھ مل جائیں گے اس کے بعد سعودی عرب کو وہ تباہی کی جانب لے کر جائیں گے آل جزیرہ کی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اگر آپ مکمل پڑے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی سعودی عرب کو تباہی سے نہیں بچا سکتا سعودی عرب کو صرف ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے اسی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوتی ہے حالانکہ ہماری جذباتی وابستگی ساتھ ہرگز نہیں ہونی چاہیے اب مسئلہ یہ ہے پاکستان کو انہوں نے فرقہ پرستی میں لگا دیا پاکستان میں سنی شیعہ فسادات کہاں سے کروائے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے تاکہ یہ لوگ پاکستان ہی ہیں نا جو پوری امت کا ٹھیکہ اٹھا لیتا ہے کہ فلانے ایسا کیوں کیا فلانے اسے کیوں تسلیم کیا یہ باقی سب لوگ تو بک چکے ہیں تو پاکستان کو سنی شیعہ پر لگا دیا جائے پاکستان میں قتل و گھرت شروع کروا دی جائے اور خود چپکے چپکے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے اور پاکستان اپنے مسئلوں میں لگا ہوا تو یہ جناب صورتحال ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بھا